میں سب سے پہلے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج امام ہاؤس میں ہمارے نیمنٹرن پر یہ میرا پاریوارک نیمنٹرن تھا اس پر انہوں نے سکار کیا مجھے اس کی خوشی ہے آج وہ ہمارے یہاں پر آئے ہمارے پاریوار سے ملے اور ملنے کے بعد اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتوں کی ساتھ اپنے معاملات کے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ بہت ہی اچھی رہی خوشگوار رہی چونکہ پہلی مرتبہ وہ کسی مسجد میں آئے ہیں وہ راشت پتہ ہیں اس دیش کے راشت رشی ہیں مہن بھاکت جی کہ یہاں آنے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا سد دیش جائے گا چونکہ ہمارے سب کے دھرم ضرور الگ ہو سکتے ہیں ہماری سب کی عبادت کرنے کے طریقے ضرور الگ ہو سکتے ہیں ہماری پرمپرائیں ضرور الگ ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا جو سب سے بڑا دھرم ہے وہ انسان کا ہے اور انسانیت کا ہے بھارت میں رہتے ہیں ہم سب بھارتی ہیں آؤ ہم سب مل کر بھارت کو مضبوط کریں بھارتیتہ کو مضبوط کریں راست سرو پر ہی ہے اسی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے یہ بات صحیح ہے کہ مسجد میں بھی وہ پہلی مرتبہ آئے ہیں اور کسی مدرسے میں بھی وہ پہلی مرتبہ گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا سندیش ہے وہاں کے بچوں کے ساتھ انہوں نے جو وارتلاب کی ہے ان بچوں کو بھی بہت خوشی ہوئی ہے چونکہ انہوں نے ان کو کبھی دیکھا تھا لیکن ساکشات ان کو سننے کے بعد ان کو بھی لگا سب کو لگا کہ یہ چیزیں عام ہونی چاہیے جس طرح سے آج ہم ہمارا دیش جس اچھائیوں پہ پہنچ رہا ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری شریف نریندر مودی جی جس طرح سے اس دیش کو اچھائیوں پہ لے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب مل کر اس میں حصے داری بنے مدرسے کے بچے ہوں یا گرو کل کے بچے ہوں یہ ہمارے دیش کے بھوشے ہیں ہمارے بچے آنے والے وقت میں دیش میں دیش کی ترقی میں حصہ لیں گے آگے بڑھیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ پہنچے گا یہی ہمارا پیغام ہے اسی پیغام کو ہم نے عام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ راشت پتہ کا کسی مسجد پہ اور کسی مدرسے میں جانا یہ ایک بہت اچھی بات ہے سمواد ہمیشہ رہنا چاہیے ایک دوسرے کے پاس آنا اور جانا چاہیے جب ایک دوسرے کے پاس آدمی آتے ہیں جاتے ہیں تو بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا قدم انہوں نے کیا ہے وہ بڑے ہیں انہوں نے بڑکپن کا اپنا یہ ایک مثال قائم کی ہے ہمیں اور سب کو اس بات کی بہت خوشی ہے ان کے آنے کی نہیں شيئر کے پاس آدمی سے بہت خوش کی iç ہمیں موسیقی